عمران خان کو صرف ایک بندہ ہرا سکتا ہے سحیل وڑیچ نے بڑا نام بتا دیا حکومت تو ایک بار عمران کو دینی پڑے گی سینئر تجزیہ کار سحیل وڑیچ نے اہم وجہ بتا دی اپنے کالیم کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا میں سحیل وڑیچ لکھتے ہیں کہ کسی کی پشانی پر سلوٹ پڑے یا کسی کے چہرے پر مسکراہت آئے مخلوط حکومت میں شامل دوستوں کا دل ٹوٹے یا تلق بات انہیں حضم نہ ہو مقدرہ کہ بڑے آج یہ تسلیم نہ کریں خلیجی ممالک راضی ہو یا ناراض مالیاتی ادارے ہم پر مہربان ہو یا پبندیاں لگائیں لیکن کڑوا گھونٹ پینا ہوگا مقبولیت والے کو قبولیت والوں کو راستہ دینا پڑے گا چاہیں نہ چاہیں عمران خان کو ایک بار اقتدار دیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے سحیل وڑیچ نے لکھا کہ انتظامی حد کندوں کے باوجود عمران نے سیاست میں سب کو شکست دے دی اس میٹھی یا تلق حقیقت کو جتنی جلدی مان لیا جائے ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا تاریخ اور تجربہ سے یہ بات واضح ہے کہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے ہوتا ہے سیاست کا مقابلہ انتظامی حد کندوں سے کیا جائے تو سیاست جیت جاتی ہے عمران کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ کوئی سیاسی بیانیاں تھا نہ کوئی سیاسی ایاری بے محابہ اور ظالمانہ طاقت سے سیاست کو دبایا نہیں جا سکتا بدقسمتی سے کپتان کو ہٹانے کے بعد سیاست کو آسان ترین حدف اور لکمہ تر سمجھ لیا گیا سیاہ نے تحریک استقام پاکستان جیسا گیر سنجیدہ قدم اٹھا کر بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچاتے خود جہانگیر ترین کو لے بیٹھے الگرز ہماکتوں کی ایک لمبی داستان ہے جو تحریک انصاف کے مخالفوں سے مسلسل سہزد ہوئی اور اب بھی یہ جاریوں ساری ہیں یہ وہ حقائق ہیں جن کے بعد شکست تسلیم کرتے ہوئے چھپکلی یا چھچوندر بھی کھانا پڑے تو احساس ہے کہ راحت و ناغواری کے باوجود اسے کھا لیں عمران کی مقبولیت کا جادو سرچڑ کر بول رہا ہے حجوم کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے عدالتی نظام کے فیصلے تسلیم کرتے ہوئے اس کا برم برقرار رکھنا ہے تو پھر ایک بار کپتان کو حکومت دینی پڑے گی عمران خان عرصہ دراز سے دیوتا اور مشت کے مقام پر فائز ہیں ان کے خلاف زبان حلانے کو گناہ بنا دیا گیا ہے لیکن ایک بات یہاں اہم ہے کہ پپولر عمران خان کو عمران ہی ہرا سکتا ہے